راشتری سو ایم سبک سنگ یعنی کے آر ایس ایس کے مک پتر پانچ جن نے بولیوڈ ابنیتہ آمر خان کی چینی سمارٹ فون نرماتہ کمپنی ویوو کا برینڈم بیسڈر بنائے جانے اور حال میں ہی ترکی یاترہ کو لے کر کے ان کے خوب کھچائی کیے اس پر چار پیچ کے لیک پر ڈرائگن کا پیارا خان اس لیک میں لکھا گیا ہے شیر سکھ ہے ڈرائگن کا پیارا خان میں آمر خان پر کئی سوال اٹھائے گئے لیک میں کہا گیا کہ آمر خان کے فلم دنگل نے چین میں کل چودہ سو کروڑ روپےوں کا کاروبار کیا جبکہ سلمان کے سلطان محض چالیس کروڑ ہی کما پائی آمر بھارت میں چینی موبائل فون ویوو کے برینڈم بیسڈر ہیں جو سرکشا کے نیمو کے کھلیام اندیکھی کرتا ہے گلوبل ٹائمز کے انسار آمر خان کے چینی سوشل میڈیا منچ سنہ ویوو پر دس لاکھ سے ادھیک فالوارڈز ہیں حال میں ہی استمبول میں ترکی کے فوسٹ لیڈی ایمین اردوگن کے ساتھ میں آمر خان کے ملاقات کے بعد میں کافی لوگوں نے اپنی نرازگی وقت کی آمر خان اپنی آگامے فلم لال سنگھ چڑھا کے شوٹنگ کو لے کر کے ترکی میں آر اس اس کے مقبطر کا کہنا ہے کہ جس طرح آمر خان ترکی جا کر کے ایک طرح سے بھارت واسیوں کی بھاوناوں کو اٹھے گا دکھا رہے ہیں اسے سمجھنے کے ضرورت ہے ایک طرف تو وہ خود کو دھرمیل پیکش کہتے ہیں دوسری طرف یہی آمر ازرائیل کے پردار منطری کے بھارت آنے پر ان سے ملنے سے انکار کرتے ہیں اگر آمر خود کو اتنا ہی دھرمیل پیکش مانتے ہیں تو ترکی جا کر کے شوٹنگ کرنے کی کیوں سوچ رہے ہیں جو کہ جمع کشمیر کے مددے پر پاکستان کا سمرتن کرتا ہے تو یہ دراصل لکھا گیا ہے آرسس کے مک پتر پانچ جن کے اندر کہ کس طریقے سے آمر خان کو لے کر کے آرسس کے مک پتر کے ذریعے نشانہ سادھا گیا ہے آروپ لگایا گیا ہے سوال اٹھایا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ آمر خان خود کو دھرمیل پیکش کہتے ہیں لیکن ازرائیل کے پردھا منتری سے ملاقات کرنے میں ان کو ہی چیک ہوتی ہے ترکی جا کر کے بھارت واسیوں کے بھاونہوں کو ٹھینگا دکھاتے ہیں آرسس یہ کہتا ہے کہ اس سے بھی سمجھنے کے ضرورت ہے ایک طرف خود کو دھرمیل پیکش کہتے ہیں دوسری طرف آمر ازرائیل کے پردھا منتری سے ملنے میں آنا کرنے کرتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے مک پتر سامنا کے اندر ماف کیجئے گا سامنا دراصل شیو سینہ کا مک پتر ہے آرسس کے مک پتر پانچ جنر کے اندر اس طریقے سے آمر خان کو لے کر کے آرپوں کو مڑھا گیا گڑھا گیا ہے آمیت آرسس کے مک پتر کے ذریعے آمر خان پر اس طرح کے سوال اٹھایا جانا حالانکہ بیتے دنوں جس طریقے سے شوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر آمر خان کو لے کر کے الگ الگ طرح سے کٹاکش کیا گیا کس طریقے سے اس کو سمجھیں اور کیا کہنا ہے آرسس کا دیکھیں سب سے بڑی چیز کی جو ترکی کی فوٹو خاص طور پر آمیر خان کی وائرل ہوئی تھی اس کے بعد سوسل میڈیا پر لگاتار ٹرول ہو رہے تھے اور ریسینٹلی جو ویووکس ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوا ہے اسے لے کے کہیں آرسس بھڑکا ہوا ہے کیونکہ لگاتار کوشش کی جا رہے ہیں کہ چینی سامان جو بھی ہے اس سے زیادہ زیادہ بائی کارٹ کیا جائے اور ایسے میں آمیر خان کا ویووکس جوڑنا آرسس کو سب سے زیادہ کھلا ہے اور یہی بڑی وجہ ہے کہ پانچ پانچ جن میں آج جو آرسس کا مقبط رہے اس کے جریعے جو ہے وہ آمیر خان پر نشانہ سادہ گیا جس میں ساب طور پر کہا گیا ہے کہ دھرم نرپیک چھونے کی آمیر خان بات کرتے لیکن کہیں پہ ان کی دھرم نرپیک چھلا نہیں رکھتی اجرائیل جس کے ساتھ ہمارے بہت اچھے سمبند ہیں اور جب اجرائیلی پرہان منتری وینجامین نیتن یاہو یہاں پہ آئے تھے تو کئی سیلی بیٹی بالی بالی بولی بھوٹ کی کئی ہستیاں جو ہے اس میں شامل ہوئی تھی ان کے ساتھ سیلپی بھی لی گئی تصویریں کھتوائی گئی تھی اور اس میں بھی آمیر خان نہیں آئے یعنی جہاں پہ دیش کھڑا ہوتا ہے وہاں آمیر خان کا انوالو ہونا کہیں نہ کہیں ان کے دھرم نرپیک سا کے وقت تب کو ٹھینگا دکھاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج آر ایس ایس کے مکھ پتر میں ان کے خلاف نشانہ سادھا گیا ہے شکریہ آمیر انتمام جن کارے کے لئے